یار آج کی جو کہانی میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ میرے مائنڈ میں بہت لمبے ٹائم سے گھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے لیکن میں بتا نہیں رہا تھا کیونکہ مجھے سچ میں لگ رہا تھا کہ یہ کیس لٹرولی بتانے لائک نہیں ہے لیکن تب میں اس کیس کی اور گہرائی میں گیا اور اندر جاتا گیا اور جو میرے کو وہاں ملا لٹرولی اس کیس کی جو ڈیٹیلز میرے سامنے نکل کر آئی بہت بہت ہی جیادہ کرویلٹی بھری تھی جہاں ایک ایسا کیس سوچ کر دیکھیں آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہوں اور آپ کے آپسپس آپ کے بہت سارے دوست رہتے ہوں اور وہ دوست ہی آپ کو اصلی نرک دکھا دیں کیا ہوگا سب کچھ بتاؤں گا آپ کو اس کیس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میرا نام ہے ویکی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹریریس زنیا کا ایک اور بہت ہی کمال کا اپیسوڈ آپ پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمیٹس میں پک میں لکھ دیں تاکہ ایکل کی ویڈیو میں میں آپ کو شاؤٹ اٹ دے دوں اور ہاں یار پوڈکاسٹ کی 30 ویڈیو آ چکی ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ پلیز وہاں جا کر اس پر کلک کر کے اسے سبسکرائب جرور کر لیں ساتھ ہی اس ویڈیو کو جرور دیکھ لینا بہت ہی کمال کی سٹوریز میں آپ کو وہاں بتاتا ہوں اس کیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں گریٹر مینچیسٹر انگلینڈ میں جانا پڑے گا اور اسی گریٹر مینچیسٹر نام کے شہر میں ایک لڑکی جس کا نام سوزین کیپر تھا وہ اپنے پتا کے ساتھ رہا کرتی تھی جی ہاں اس کی ماں بھی تھی اس کا پورا پریوار تھا لیکن دکت یہاں یہ تھی کہ اس کی ماں ایلیزابیت اس کا اپنے پتی کے ساتھ تعلق ہو چکا تھا اور یہ پہلا تعلق نہیں تھا بلکہ دوسرا تعلق تھا اس کے پتا کا نام جان کیپر اور یہیں اب وہ سوزین اپنے پتا کے ساتھ رہا کرتی تھی ویسے اس کی ماں کا گھر بھی یہاں سے دور رہی تھا پاس پاس ہی تھا دو تین گلیاں چھوڑ کر ہی تھا لیکن پھر بھی یہاں سوزین اور اس کی بہن نے جب ان کے ماتا پیتا کا طلاق ہوا تو سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے پیتا کی ساتھ ہی رہیں ماتا کے ساتھ نہیں جائیں گے سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن یہاں دکت بس یہ تھی کہ سوزین اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو آن لائن سوشل میڈیا صرف اس لیے استعمال کرتے ہو تاکہ وہ نئنے لوگوں سے مل سکے باہر صرف اس لیے گھومنے چاہتے ہو تاکہ وہ نئنے لوگوں سے مل سکے اور بلکل ایسا ہی کچھ تھا سوزین کے ساتھ بھی اس ٹائم پر نبے کے دشک میں سوشل میڈیا نہیں ہوتی تھی لیکن آس پاس جو لوگ رہا کرتے تھے ان کو دیکھتے ہی یہاں سوزین چاہتی تھی کہ وہ ان کو دوستو بنا لے وہ خود کو بہت اگلام حسوس کیا کرتی تھی سچ کہوں تو وہ بلکل بھولی بھالی سے ہی تھی کوئی بھی اسے کچھ بھی آ کر کہتا تو وہ اس کی باتوں میں آ جائے کرتی تھی اور یہاں جب سوزین کی عمر صرف دس سال کی تھی اور جب وہ اپنے پتا کے ساتھ ہی یہاں رہا کرتی تھی اس کے گھر کے پاس ہی ایک جین نام کی لڑگی بھی رہا کرتی تھی جس کے عمر اس ٹائم پر چھبیس سال کی تھی اب آپ یہاں سوچ کر دیں کہ ایک تیرہ چودہ سال کی لڑکی کہاں ایک چھبیس سال کی لڑکی کو اپنا دوستو بنا رہی تھی لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہاں سوزین کسی کو بھی لٹرالی اپنا دوستو بنانا چاہتی تھی وہ بس یہ چاہتی تھی کہ لوگ اس سے آئیں اس کا حال چال پوچھیں اس سے باتیں کریں اور اسی لئے یہاں اس نے اپنی جین نام کی اس لڑکی کو بھی دوستو بنا لیا چلیے کوئی بات نہیں تو یہاں جین کا گھر سوزین کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھا اور یہاں جین اکیلی نہیں رہتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک کلیفورڈ نام کا لڑکا بھی رہا کرتا تھا جب یہاں سوزین کے پتا جون کو یہ بات پتا چلی کہ اس کی بیٹی یہاں پاس ہی موجود ایک جین نام کی لڑکی کے گھر راتوں کو بھی رک رہی ہے اس کے پاس بہت جارانا جانا کر رہی ہے تو یہاں ان کو کوئی جاران دکت نہیں ہوئی وہ صرف اس لیے کیونکہ یہاں جین کا گھر پاس ہی تھا اور اگر کبھی بھی یہاں اس کے پتا جون کو سوزین سے کام ہوتا تو وہ ترنت وہاں سے نکل کر جین کے گھر جاگر سوزین سے مل لیتے ان کو اچھا لگ رہا تھا کہ یہاں چلو کوئی بات نہیں اس کی بیٹی خوش ہے اگر اس کے ساتھ ہی رہ رہی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن یہاں ان کی یہ بہت 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 بلکلتی تھی چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں سوزین رہا کرتی تھی یعنی کہ جین کا گھر وہ اصل میں گھر کیا تھا یقین مانئے اگر میں اس گھر کو لٹرولی ایک اتنی بڑی بھسڑ کہہ دوں تو بھی کوئی بری بات نہیں ہوگی یقین مانئے اس گھر کے اندر وہ سارے کام آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جسے آج ہم گیر قانونی کہتے ہیں اس ٹائم پر بھی گیر قانونی ہوا کرتے تھے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس گھر کے اندر کیا کیا ہوتا تھا آپ سب سے پہلے جانئے کہ اس گھر کے اندر کون کون رہا کرتے تھے جین ہو گئی سوزین ہو گئی یہاں جین کے تین بچے جن کا دھیان سوزین رکھا کرتی تھی اس کے علاوہ کلیفورڈ جو کی جین کا ہی ایک دوست تھا ساتھ یہاں پر ایک چھبی سال کا جیفری نام کا لڑکا بھی رہا کرتا تھا اور یہ جیفری یقین مانئے پرانا پاپی تھا اس کا وہاں کی جیل میں آنا جانا لگا رہتا تھا پولیس والوں کے ساتھ اس کی گینگواری چل رہی تھی کیوں 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 کس کا کام تھا نشے پت ہوگا یہ کہیں سے مال کھریدتا اس گھر کے اندر لے کر آ جاتا اس گھر کو اس نے سٹور روم بنا رکھا داپنا اور سمیہ بیٹنے کے ساتھ ساتھ جین کو بھی کوئی دکت نہیں تھی کہ اس کے گھر کے اندر یہ جیفری اصل میں کر کیا رہا ہے یہاں جین کو کوئی دکت نہیں تھی کیونکہ جیفری یہاں صوبے اٹھتے ہی ایک چھوٹی سی ڈوز مال کی جین کو بھی دے دیتا تھا اور یہاں جین پورا دن سیٹ رہتی تھی اس کے علاوہ جین کا پرانا پتی جس کے ساتھ اس کا طلاق ہو چکا تھا جس کا نام گلین تھا وہ بھی یہاں اس گھر میں رہا کرتا تھا اب مجھے تو ایک چیز یہاں سمجھ نہیں آتی باہر کے دیشوں میں میں اتنے کیسز کور کرتا ہوں ہمیشہ مجھے یہی دیکھتا ہے بھئی طلاق ہو گیا تو پھر تم لوگ ایک چھت کے نیچے کیسے رہ رہے ہو طلاق لیا ہی کیوں کیا صرف پیپرز میں دکھانے کے لیے طلاق لیا تھا اور جب اگر لے لیا ہے تو تم اپنی اپنی لائن کیوں نہیں پکڑ رہے ہو تم کیوں ابھی بھی ایک چھت کے نیچے رہ کر ایک دوسرے کا خون پی رہے ہو کوئی بات نہیں یہاں وہ بھی رہتا تھا اس کے علاوہ یہاں پر جین کا ایک بھائی بھی رہا کرتا تھا اس کا نام میں آپ کو آگے بتاؤں گا اب آپ سمجھ ریجئے اس گھر کے اندر بہت سارے لوگ رہ رہے تھے اور انہیں لوگوں کے بیچ میں تھی سوزین کیپر اب یہاں دکت یہ تھی کہ یہ سبھی تو پرانے پاپی صوبے اٹھتے ہی بھند ہو جانا مال لے لینا سب کچھ ان کا تو بڑیہ چل رہا تھا ان کو زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ تو زندگی سے اوپر اٹھ چکے تھے سوزین یہاں پر نئی نہیں تھی اور جیسے ہی وہ اس گروپ کے اندر آئی اسے لگنے لگا کہ یہی تو اس کے دوست ہیں یہی تو اس کی زندگی ہیں جو اس کو ہسی مزاگ کریں گے اس کے ذات اس کے ذات گھومنے جائیں گے اور اس کو یہاں یہ سبھی لوگ بہت اچھے لگنے لگے وہ سبھی کے ساتھ گھنے ملنے لگی خیرہ ہم یہاں کیوں کی اس گھر کے اندر صرف نشے پدوگا دھندہ چل رہا تھا اب یہ دھندہ یہاں بھڑ چکا تھا چوری چکاری بھی اس میں شامل ہو چکی تھی یہ پورا گروپ سوزین کو چھوڑ کر سوزین کو تو پتا بھی نہیں تھا وہ تو گھر میں رہتی اکیلی یہ پورا گروپ باہر نکلتا پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا ایٹمیں اٹھا کر لے آتے اپنے گھر آتے اور پھر بعد میں انہیں سستے داموں میں کسی کو بھی بیچ دیتے یقین مانیے اس گھر کے اندر میں نے آپ کو کہا نہ کہ وہ سارے کام ہوتے تھے جس سے ہم گیر قانونی کہہ سکتے تھے جلدی ہی یہ گھر وہاں ایک بہت ہی بدنام جھگہ بن گیا لوگیاں سمجھنے لگے تھے آس پڑوس کے کہ اگر اس گھر کے سامنے سے بھی جاؤ تو اس کو مت دیکھو کیا بدہ اس کا برا سایہ ہمارے اوپر بھی آ جائے اور جیسے اس بات کی تھوڑی بہت بھنک سوزین کے پتا جون کو لگی تو ایک دن ہاں انہوں نے سوزین کو بلایا اپنے پاس بیٹھایا میں نے سنا ہے ایسا لیکن یہاں انہوں نے صرف اوپر اوپر سے سن رکھا تھا اندر کی جو باتیں تھی وہ یا تو سوزین جانتی تھی یا پھر اس گھر کے اندر رہنے والے لوگ یا پھر اس گھر کے اندر آنے والے کسٹمرز اس کے علاوہ کوئی نہیں تو یہاں جون نے سوزین سے کہا کہ میں نے سنا ہے اس گھر کے اندر غلط غلط کام ہوتے ہیں لیکن یہاں سوزین نے مناغر دیا اور اس کی بہت جڑا اچھا تھی کہ وہ اسی گھر کے اندر رہے جین کے ساتھ یہاں سوزین جین اور اس گروپ کے کتنے کبجے میں آ چکی تھی اس کا اندازہ آپ یہیں سے لگا لیجئے صوبہ ہوتی تو یہاں سوزین اس جین والے گھر سے باہر نکلتی اپنے پتا والے گھر میں آتی اور ان سے کہتی کہ میری پوکٹ منی تو آج میں سکول جا رہی ہوں وہ اپنے پتا سے پوکٹ منی لے کر واپس اسی گھر میں جاتی اور یہاں جین کو وہ پوکٹ منی دے دیتی تاکہ وہ اسے وہاں رہنے دے جین اس کا اب لٹرالی استعمال کرنے والی تھی وہ اسے سارا دن پورے گھر کا کام کروا تھی نہ صرف اپنے بلکہ آس پڑوس کے گھروں کا بھی اس نے ٹینڈر اٹھا لیا تھا صاف صفائی کا کیوں کیونکہ یہاں اسے ایک فری کی ہیلپر سوزین ملی ہوئی تھی ابھی تک بھی چلیے ہاں ہم مان لیتے ہیں اس گھر کے اندر کچھ گلت ہو بھی رہا تھا تو کوئی بات نہیں کسی کو کچھ دکت تو نہیں ہوئی لیکن سب کچھ یہ بہت جلدی بدلنے والا تھا کیونکہ ہاں ہمیں ابھی تک تو پتا ہے کہ سبھی کے سبھی لوگ جو اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں وہ سبھی برباد ہیں لیکن ایک اور مہا برباد لڑکی اس گھر کے اندر اب انٹر کرنے والی تھی اور اس کا نام تھا برنیڈیٹ میکنیلی جس کی عمرہ صرف چوبیس سال کی تھی اور وہ اس گھر سے جارہ دور نہیں رہا کرتی تھی دو تین گھر چھوڑ کر ہیا اس کا خود کا گھر تھا اور وہ اپنے خود کے گھر کے اندر اپنے تین بچوں کے علاوہ اپنے ایک بوئی فرینڈ جس کی عمرہ صرف اور صرف سترہ سال کی تھی اس کے ساتھ رہا کرتی تھی اس کا طلاق ہو چکا تھا اس نے اپنے پتی کو لات مار کر گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد وہ اپنے ایک بوئی فرینڈ جس کی عمرہ صرف سترہ سال کی تھی اور اس کی یہاں خود کی برناڈٹ کی خود کی عمر 24 سال کی تھی وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی اور سچ کہوں تو یہی برناڈٹ جب اس جین والے گھر کے اندر انٹر ہوئی یہی سے دکتیں ہونا سٹارٹ ہو گئی کیونکہ یہ جو برناڈٹ تھی یہ ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ جس کے ساتھ بھی رہ رہی ہے وہ لوگ صرف اس کی سنیں اس کی مانیں وہ جو کہے گی وہی وہ لوگ کریں گے سمیہ آیا نومبر 1992 کا اور اسی میں ایک دن تھا جب سوزین اس گھر کے اندر رہ کر تھوڑی بہت تھک چکی تھی اور اسے لگا کہ کیوں نہ وہ اپنے پریوار کے پاس جا کر کچھ ٹائم بتائے بعد میں باقی واپس اس گھر کے اندر آ جائے گی تو وہ اس گھر سے نکل کر سیدھا اپنی ماں کے گھر گئی پتا کے گھر نہیں گئی اپنی ماں کے گھر گئی اور جیسے اس کی ماں نے یہاں درواجہ کھولا اور سوزین کو دیکھا تو یہاں اس کی ماں نے ترند درواجہ بند کر لیا کیوں کیونکہ انہوں نے سوزین کو اپنی طرف سے بے دخل کیا ہوا تھا کیونکہ سوزین ان کے کہنے سننے سے باہر تھی اگر یہاں سوزین کی ماں اس دن اسے اپنے گھر میں رکھ لیتی اپنی ہی بیٹی کو رکھ لیتی تو آج میں یہ ویڈیو شاید نہیں بنا رہا ہوتا اب ماں سے ٹھکرائے جانے کے بعد وہ اپنے پتا کے پاس گئی لیکن وہاں اس کا من نہیں لگا دو ہی گھنٹے رکی وہاں سے نکل کر واپس وہ اپنے جین والے گھر کے اندر ہی آگئی اور ایسی ہی ایک نومبر کی شام آئی جب یہاں جین اور سوزین دونوں مارکٹ میں گئے ہوئے تھے اور انہیں وہاں مارکٹ میں ہی ایک شیخ گھومتا ہوا دکھائی دیا تو یہاں سوزین نے جین کو کہا کہ کیوں نہ تم اس شیخ کے ساتھ جا کر سیٹنگ وغیرہ کر لو اسے باتیں وغیرہ کرو اور ون نائٹ سٹینڈ کے لیے اسے بھی گھر لے آؤ تو یہاں جین سوزین کے اس بات کو لے کر گصہ ہو گئی اور اسی پوائنٹ کے بعد سے ہی یہاں جین کے دماغ میں سوزین کے لیے نفرت بڑھنے لگ گئی تھی اور اس کی سجا دینے کے لیے یہاں جین جیسے ہی سوزین کو لے کر اپنے گھر واپس آئی یہاں سوزین کو اس نے ایک باتھروم کے اندر لٹرالی چار دنوں کے لیے بند کر دیا باتھروم میں ہی رہی وہ باتھروم میں ہی سوئی اس کو وہیں کھانا پانی دیا جا رہا تھا اس کے علاوہ چار دن بیتے جب وہ واپس اپنے باتھروم کو کھول کر اپنے بیڈ پر آئی تو سبھی جو باقی یہاں برباد لوگ اس گھر کے اندر رہ رہے تھے انہوں نے نوٹس کیا کہ سوزین کے بیڈ کو دیمک لگ چکی ہے اسی کے اندر کچھ دکت ہے جو یہاں اسی کے ساتھ دکتیں ہوتی ہیں ہمارے کسی کے بھی بیڈ میں ایسی دکت نہیں آئی صرف اسی کے بیڈ میں یہاں دیمک کیوں لگی اس کے اوپر بھی یہاں سوزین کی گلتی نکال دی اور یہاں اس کے ساتھ مار پیٹائی کا کام سٹارٹ ہوا اس برباد گھر کے اندر کوئی کسی کا پارٹنر نہیں تھا مطلب کہ کوئی کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں نہیں تھا جس کے ساتھ من کیا اس کے ساتھ رات بٹا لی ایسا ہی چل رہا تھا یہاں پر اور یہ انتھنی جس کا یہ موٹ ٹیڑا سا ہے تھوڑا اس سے برباد آدمی میں نے نہیں دیکھا لیٹرل یہ پورا پورا دن صرف اس لیے جاگتا تھا تاکہ اس گھر کے اندر رہنے والی کوئی لڑکی اسے اکیلی دیکھ جائے اور اگر اسے کوئی اکیلی لڑکی نہ ملتی تو یہ کھیچ کر سیدھا سوزین کو ہی اپنے ساتھ لے جاتا اب ان چیزوں سے تھوڑا سا سوزین پریشان ہو چکی تھی دن آیا تین دسمبر انیس سو بانوے کا جب یہاں سوزین اپنے اس گھر سے نکل کر واپس اپنے پتا والے گھر کے اندر آ کر رہنے لگی اب کیونکہ یہاں اس گھر سے ان کی ایک فری کی نوکر نکل گئی تھی تو اس گروپ کو تھوڑی سی دکت ہونے لگی کہ اب کام وغیرہ کس سے کروائیں گے ڈاٹیں گے کس کو ماریں گے کس کو ٹورچر کس کے اوپر کریں گے تو یہاں سات دسمبر انیس سو بانوے کے دن یہ پورا گروپ مل کر واپس یہاں سوزین کے پتا کے گھر آیا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا سوزین نے دروازہ کھولا اور یہاں سبھی لوگ مل کر اسے معافی مانگ رہے تھے سبھی نے اسے سوری کہا اور کہا کہ تم ہمارے ساتھ واپس شلو ہم تمہارے ساتھ آگے سے ایسا کچھ نہیں کریں گے اور بیچاری سوزین جیسا کہ میں نے آپ کو کہا وہ بہت زیادہ بھولی تھی وہ کسی کی بھی باتوں پر وشواس کر لیتی تھی اس نے ہاں وشواس کر لیا کہ آگے سے لوگ ایسا نہیں کریں گے اور یہاں وہ ان کے ساتھ ساتھ دسمبر انیس سو بانوے کی رات کو ہی واپس نکل گئی اور اسی گھر میں واپس جا کر رہنے لگی اور یقین مانئے جیسے ہی سوزین اس جین والے گھر کے اندر دوبارہ گھسی اس نے اپنی زندگی کا گھر بند کر دیا کیوں؟ کیونکہ اندر گھستے ہی یہاں سبھی اس کے اوپر ٹوٹ پڑے کیونکہ وہ اس کو اب سبق سکھانا چاہتے تھے اس گروپ کو چھوڑنے کا سب سے پہلے جا کر سبھی نے اپنا اپنا ریزر اٹھایا اور اس کے لٹرلی سارے بالوں کو کٹ دیا پوری طرح سے گنجہ یہاں سوزین کو کیا گیا اور نہ صرف گنجہ بلکہ ان کا یہاں پلان تھا کہ اس کے پورے شریر پر کہیں بھی بال نہیں چھوڑیں گے اور اپنی اسی اچھا کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں سوزین کی آئی بروز کو بھی چھیل دیا گیا نہ صرف آئی بروز کو بلکہ جہاں ریزر لگ رہا تھا پورے شریر میں وہاں وہاں سے بال اڑتے جا رہے تھے کوئی دیکھ کر نہیں مار رہا تھا یا صرف وہ اندوں کی طرح ریزر چلائے جا رہے تھے ایک بیچاری چھوٹی سی لڑکی کے اوپر اس کا پورا شریر شیو کرنے کے بعد اس کے موہ پر انہوں نے ایک تھیلی کو بان دیا اب تھیلی نہ بان دینے سے اس کا اندر سے دم بھی لگاتار گھٹا ہی جا رہا تھا لیکن پھر بھی تھوڑی بہت سانسے تو آ ہی رہی تھی وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی اور نیچے گرتے ہی سب ہی نے اس کو گھر میں پڑی چیزوں سے مارنا سٹارٹ کر دیا کوئی یہاں برتنوں سے اسے پیٹ رہا ہے کوئی جھاڑوں سے اسے پیٹ رہا ہے کوئی ڈنڈوں سے اسے پیٹ رہا ہے جس کے ہاتھ جو لگا اس نے یہاں اسی سے سوزین کے اوپر ہاتھ ساف کیا اور یہ مار پیٹائی اتنی بھہنکر تھی کہ یہاں سوزین کا ایک ہاتھ ٹوٹ کر یقین وانی ایک ہاتھ یہاں کندے سے ٹوٹ کر نیچے کی طرف لٹک گیا تھا اور اسے یہاں فیل بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ ہے بھی یا نہیں وہ جس لٹکے جا رہا تھا وہ کسی کام کا نہیں تھا اب مار پیٹائی کر کے جب سب تھک گئے تو یہاں سوزین کو اٹھا کر ایک علماری میں بند کر دیا گیا پوری رات کے لیے صبح ہوئی علماری پھر سے کھولی گئی سوزین کو باہر نکالا گیا اوپر والے کمرے میں لے جائے گیا اوپر بھی ایک علماری پڑی ہوئی تھی اس کے اندر بند کر دیا لیکن یہاں دکت یہ تھی کہ اب یہاں سوزین نے چلانا سٹارٹ کر دیا اب کیونکہ یہاں چلانے سے آسپڑوس کے لوگوں کو پتا لگ سکتا تھا اسی لئے جین اور برنا ڈٹ نے سوچا تو کیوں نہ اسے یہاں سے نکال کر برنا ڈٹ کا جو خود کا گھر تھا اس کے اندر لے جا کر اسے بند کر دیا جائے اور وہیں پر اس کے ساتھ بدلالیا جائے گا تو یہاں انہوں نے ترن سوزین کو نکالا برنا ڈٹ کے گھر پر لے کر گئے اور وہاں اندر اب تینوں یہ کھڑے تھے برنا ڈٹ جین اور سوزین تینوں یہاں کھڑے تھے سوزین کو انہوں نے آگے دھکا دیا اور سوچنے لگے کہ اس کو آخر رکھے کہاں جہاں سے بھاگے نہیں تو ان کے برباد دماغ میں ایک بہت برباد سا خیال آیا اور وہ خیال تھا کہ کیوں نہ یہاں سامنے پڑے بیڈ کے اوپر گدہ جو ہوتا ہے گدے کو تھوڑا سا چھیلیں بیچ میں سے کٹ دیں اور اس کا جو فوم وغیرہ ہوتا ہے وہ نکالیں اور اس گدے کے اندر یہاں ہم اس سوزین کو کچھ اس طرح سے باند دیں اچھے سے اور گدے کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ اوپر سے بند کر دیں واپس یہ برباد سا خیال ان کے دماغ میں پتا نہیں کیسے آیا بٹ جو بھی تھا آگیا تو سوچا کی کہ انہوں نے گدے کو بیچ میں سے چیرہ اس کے اندر سے فوم وغیرہ نکالا سپرنگ وغیرہ نکالا اور جسٹ یہاں سوزین کو بیچ میں لٹایا اور واپس اوپر سے کپڑا لگ بگ آدھا بند کر دیا یہاں سے اس کا آدھا آدھا شریر ابھی بھی سوزین کا دیکھ رہا تھا اس کے بعد یہاں برناڈٹ جو کی سب سے برباد لڑکی تھی اس گروپ کی اس نے یہاں پر خود کو چکی بولنا سٹارٹ کر دیا اس ٹیم پر ایک ہورر مووی آئی تھی جس کے اندر ایک چکی بہت ہی فیمس ہورر کردار تھی اور خود کو اس میکی برناڈٹ اب یہ چکی بول رہی تھی اور یہ چکی چکی بول کر بار بار سوزین کے اوپر چڑے جا رہی تھی اب جیسے یہ سارا کانڈ چل رہا تھا دوسرے گھر میں یعنی کہ جین والے گھر میں موجود کلیفرڈ انتھنی اور جیفری یہ تینوں وہاں سے باہر نکلے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں برناڈٹ کے گھر پر آ پہنچے اور وہ بھی جیسے ہی اندر گئے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مزے کر رہے ہیں سوزین کے ساتھ تو کیوں نہ ہم بھی اس ٹورچر میں حصہ لیں اور ان کا یہ ٹورچر پورے پانچ دنوں تک چلا آنے والے پانچ دنوں تک یقین مانیے سوزین جنہیں اپنا سب سے قریبی دوست مانا کرتی تھی انہی دوستوں نے سوزین کو اصلی نرک دکھا دیا یہاں ٹورچر کس لیول کا تھا اس کا اندازہ آپ یہی سے لگا لیجئے کہ اس کے شریر کے اندر انجیکشنز لگائے جا رہے تھے وہ بھی پانی کے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا اس کے خون کے اندر پانی بھرا جا رہا تھا اب پتہ نہیں یہاں سوزین کس طرح سے اس چیز کو ٹولریٹ کر رہی تھی بڑی یقین مانیے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا جی ہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے پہلے یہاں پر سوزین اچھی نہیں لگ رہی تھی بینہ بالوں کے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کے شریر کے اوپر جہاں آئی بروز ہوتی ہیں اور جہاں بال ہوتے ہیں وہاں پر کالے نشان بنا دیتے ہیں کالے نشان وہ یہاں سکیٹ سے نہیں بنانے والے تھے بلکہ ان کا پلان تھا کہ کیوں نہ وہ سیگریٹ پی پی کر بار بار جس جگہ پر ہم سیگریٹ بھیڑھائیں گے سوزین کے شریر پر وہ جگہ کالی پڑھتی جائے گی اور آپ سوچ کر دیکھئے سوزین کی آئی بروز والی جگہ پر سیگریٹ لگا لگا کر کالے کالے نشان بنائے گئے اس کے علاوہ سر پر پرائیویٹ پارٹس پر ہر جگہ اس کے اوپر سیگریٹس پوچھائے گئی اتنا ہی نہیں جس بیٹ اور گدے پر یہاں سوزین کو باندھا ہوا تھا وہاں سے اسے اٹھنے نہیں دیا گیا ایون کی باتروم تک جانے نہیں دیا گیا تو لٹرل ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوزین ابھی جہاں پڑی ہوئی تھی وہ اپنے ہی ویسٹ میٹیریل میں اپنی راتیں گجار رہی تھی دو تین دن کے ٹورچر کے بعد یہاں موجود سبھی برباد انسانوں کو سوزین کے اندر سے بدبو آنے لگی تھی کیونکہ وہ اپنا ہی ویسٹ میٹیریل وہیں جمع کر رہی تھی تو ان سبھی نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں سوزین کو ایک بار نہلا دیا جائے اب عام طور پر تو ہم اور آپ پانی سے نہاتے ہوں گے لیکن یہاں سوزین کو جگہ جگہ وہ جلی ہوئی ہے وہاں سے اسے اٹھا کر فینائل کے اندر فیک دیا گیا اور نہ صرف فیک آ گیا بلکہ ایک برش کے ساتھ جس سے ہم کپڑے وغیرہ رگڑتے ہیں اس برش کے ساتھ اس کے پورے شریر میں وہ فینائل رگڑا گیا تاکہ وہ جو جکمتیں یہاں سیگریٹ والے وہ چھل جائے واپس اور ان کے اندر فینائل چلا جائے آپ خود سوچ کر دیکھئے یہاں کیا یہاں محسوس کر رہی تھی بیچاری سوزین کیپر آنے والے دنوں میں بھی یہاں ٹورچر بڑھتا ہی گیا لٹرالی جس کے ہاتھ جو سمال لگ رہا تھا اسی سے ہی سوزین کے اوپر وہ سبھی لوگ ہاتھ ساف کر رہے تھے اب یہاں برناڈیٹ جہاں رہا کرتی تھی اس کے برابر میں ہی ایک ڈیویڈ ہیل نام کا لڑکا رہا کرتا تھا جس کی عمرہ صرف 18 سال کی تھی اس کو یہاں پر آوازیں سنائی دی بیچاری سوزین کے رونے کی چیکھنے کی تو یہاں ڈیویڈ ہیل نکل کر برناڈیٹ کے گھر میں گیا اسے وہاں پر اندر جیفری ملا وہی برباد 26 سال والا سمیکی اور چرسی تو وہاں وہ اندر کھڑا تھا سوزین کے پاس تو جیسے ہی یہاں ڈیویڈ اندر گیا اس نے جیفری کو دیکھا سوزین کو بھی دیکھا سوزین سائیڈ میں پڑی ہوئی ہے اس کا حال کیا ہے اور یہاں جیسے ہی جیفری نے دیکھا کہ ایک لڑکا انچان لڑکا گھر کے اندر آیا ہے جیفری تو نے تو وہاں سے باہر نکل گیا یہ چیز دیکھ کر ڈیویڈ کے پاس موقع تھا وہاں سے سوزین کو بچا کر باہر نکالنے کا اور سوزین نے خود بھی کہا کہ پلیز میری مدد کرو مجھے یہاں سے باہر نکال دو لیکن وہ لڑکا یہاں موہ پر سوزین کے بولا کہ دیکھو میں تمہاری مدد تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں سکتا کیونکہ اگر میں نے کری تو یہ جو باہر آدمی کھڑے ہیں نا تمہارے تو یہ میرا بھی تمہارے والا ہی حال کر دیں گے جلد ہی تمہارے بعد میں یہاں اس طرح لیٹا پاؤں گا تو اس لئے میں کچھ نہیں کر سکتا میں واپس جا رہا ہوں ڈیویڈ وہاں سے واپس باہر نکل آیا اور اپنے گھر میں گھس گیا اب تک یہاں پر سوزین کو لگ رہا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں ٹورچر کر لیا اب تو یہ کبھی نہ کبھی بکشی دیں گے اس کے دوست لیکن اس کے دوستیں یہاں پر اپنا الگ ہی پلان بنا چکے تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سوزین کو برناڈیٹ کے اس گھر سے جندہ باہر نہیں نکالیں گے اور اگر نکالی تو ہم اسے جندہ تو بالکل نہیں چھوڑیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے یہاں پلان بنایا کہ ہم سوزین کی ساری ایڈنٹیٹی جس سے اس کی پہچان ہو سکتی ہے اس کی لاش کی بھی پہچان آگے ہو سکتی ہے ہم وہ ساری چیزیں مٹا دیں گے اور آپ سوچ کر دیکھئے یہاں پر اس کی پہچان مٹانے کا سب سے پہلا طریقہ تھا کیوں نہ سوزین کے داتوں کو ہی ہم نکال لیں کیا آپ اس بات پر ایچواس کریں گے وہی کلیفر جو کی پہلے جین کے ساتھ رہا کرتا تھا 18 سال کا لڑکہ صرف وہ اپنے ہاتھوں میں پلاس یعنی کی پلائر کا جوڑا اٹھا کر لیا اور جب یہاں پر سوزین جندہ تھی بیچاری لیٹی ہوئی تھی وہ اس بیٹ پر اس کا مو کھولا اس نے اس کے مو کے اندر پلاس ڈالے اور یقین مانئے لٹرلی 32 کے 32 دانتوں کو پلاس سے کھیچ کھیچ کر توڑ توڑ کر باہر نکال لیا آپ یقین نہیں کریں گے ہمارے دانتوں کے ساتھ جو نروز جوڑی ہوتی ہے وہ نروز یہاں سوزین کے مو میں باہر لٹک رہی تھی اتنا برا حال یہاں سوزین کا ہو چکا تھا لیکن سوزین ابھی بھی سانسے لے رہی تھی دن آیا 14 دسمبر 1992 کا اور صوبے صوبے تقریباً ساڑھے تین بجے اس پورے گروپ نے سوزین کو وہاں سے باہر نکالا اپنی ایک گاڑے میں لادا اب یہاں سوزین کو لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے وہ کسی ہاؤسپٹل میں لے کر جا رہے ہو لیکن اسے نہیں پتا تھا گروپ کے مین مین میمبر یعنی برناڑیٹ جین کلیفرڈ جیفری انتھنی سبھی گاڑی میں بیٹھے اور اسے وہاں سے لے کر نکل پڑے تقریباً 17 میل دور وہ اس شہر سے دور آ چکے تھے سنسان علاقوں میں آ چکے تھے آس پاس کھیتی کھیت تھے لیکن کھیتوں میں کچھ تھا نہیں یہاں سوزین کو باہر نکالا گیا برناڑیٹ اور جین دونوں ہی یہاں سوزین کو دھکے مارتی ہوئی آگے کی طرف لے کر جا رہی تھی اور تب ہی یہاں جین واپس اپنی گاڑی میں گئی اس نے گاڑی میں رکھی ہوئی پیٹرول کی بوٹل کو نکالا اور سیدھا آ کر یہاں سوزین کے اوپر اس پیٹرول کو چھڑکنے لگی پیٹرول اچھے تھی چھڑکنے کے بعد بھی یہاں سوزین کو لگ رہا تھا کہ یہ لوگ اسے بخش دیں گے لیکن تب ہی یہاں برناڑیٹ جو کہ اپنے آپ کو ایک چکی سمجھ رہی تھی ہورر فلم کا کردار سمجھ رہی تھی اس نے یہاں تلی جلائی اور تلی جلاتے ہی وہ سیدھا یہاں سوزین کے پیچھے پڑ گئی بیچاری سوزین جو اتنا ٹورچر جھلنے کے بعد بھی خود کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اب آپ سوچ کر دیکھئے برناڑیٹ جو کی ہٹی کٹی ایک لڑکی ہے وہ اس کا کیا حال کرنے والی تھی پہلی کوشش ناکام رہی پہلی تلی جلا کر یہاں برناڑیٹ نے فیکی وہ نہیں جلی دوسری جلائی وہ نہیں جلی اب بیچاری سوزین خود کو کب تک بچا پاتی وہ گھر چکی تھی ان سبھی لوگوں سے اور جیسے ہی یہاں برناڑیٹ نے اب ایک بار اور تلی جلائی اور سوزین کی طرف فیکی سوزین کے کپڑوں نے آگ پکڑ لی اب آپ سوچ کر دیکھئے بیچاری لڑکی کو جندہ ہی جلا دیا گیا آگ پکڑنے کے بعد سوزین یہاں چلاتے ہوئے در ادھر بھاگنے لگی لیکن اس کا سننے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ یہاں گھر بہت دور دور تھے سنسان سا وہ علاقہ تھا اس لئے یہاں ٹائم پر سوزین کو مدد بھی نہیں مل پائی اب یہاں پاکی کے پورے گروپ کو لگا کہ سوزین اب یہی مر جائے گی اسے یہی چھوڑ کر آپ چلو اپنے اپنے گھر ہم نے اس کی پہچان ویسے ہی مٹا دی ہے سمپلی سب ہی واپس گاڑی میں بیٹھے اور بیچ راستے میں وہ گروسری سٹور پر رکے وہاں سے انہوں نے بیر وغیرہ کے کین لیے واپس گھر گئے دارو وغیرہ بھی آرام سے سو گئے پارٹی کر رہے تھے ایک لڑکی کو جندہ جلا کر لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جس لڑکی کو وہ جندہ جلا کر آئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سوزین مر چکی ہے وہ یہاں گلت تھے کیونکہ سوزین ابھی بھی جندہ تھی بے شک اس کا شریر اسی پرسنٹ جل چکا تھا لیکن وہ ابھی بھی جندہ تھی صبح تقریباً ساڑھے چھے بجے وہ بھاگتے بھاگتے تقریباً آٹھ سو میٹر دور وہ بھاگی مین روڈ پر پہنچی مین روڈ پر پہنچنے کے بعد وہ گر گئی وہی پر اور اس نے سامنے سے آتی ہوئی ایک گاڑی کو اشارہ کیا اس گاڑی کے اندر ایک کپل بیٹھا ہوا تھا کپل گاڑی سے باہر اترا اور جیسے انہوں نے سوزین کی حالت دیکھی ان کو اس پر وشواس نہیں ہوا کیونکہ یہاں سوزین ایک زندہ جومبی لگ رہی تھی اس کی ہڈیاں دیکھ رہی تھی اس کے شریر سے جو خال تھی اس کی سکن تھی وہ نیچے گر رہی تھی ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے مو سے خون نکلے جا رہا تھا اس کی نرز جو تھی وہ باہر دیکھ رہی تھی لٹرلی گھر یہاں ان لوگوں نے سوزین کی مدد کری اور ترنت یہاں پر پاس ہی کے ہاؤسپیٹل میں بھرتی کروایا گیا ہاؤسپیٹل میں جانے کے بعد ترنت ڈاکٹرز نے یہاں پولیس کو بلا لیا اور اچھی بات یہاں یہ تھی کہ سٹارٹنگ میں ہی سوزین کے بیان لے لئے گئے تھے یہاں سوزین کے ماتا پتا کو بھی بلائے گیا لیکن آپ کیا اس بات پر وشواس کریں گے کہ سوزین کے ماتا پتا نے اپنی بیٹی کو پہچاننے سے منع کر دیا اور وہ صرف اس لئے کیونکہ وہ پہچان میں آ ہی نہیں رہی تھی کوئی یہاں وشواس نہیں کر سکتا کہ ان کے بچوں کا بھی ایسا حال ہو سکتا ہے اسی شام ساڑھے ساتھ بجے پولیس یہاں اپنی ٹیم لے کر سوزین کے دیئے ہوئے ایڈریس پر پہنچی اور ٹیم کو یہ آرڈر تھا کہ اس گھر کے اندر جو بھی ملے چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے جوان ہو چاہے عورت ہو جو بھی ملے اسے جھپ لو اور جیسے ہی پولیس یہاں گھر میں پہنچی انہوں نے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آیا لیکن دروازہ کھلا ہی تھا پولیس کے لئے کام آسان ہو گیا پولیس اندر گھسی اور جیسے انہوں نے اندر جا کر دیکھا وہ بھی حیران تھے جیسے ہی پولیس اس گھر کے اندر گھسی ان کو یہاں سمجھی نہیں آیا کہ یہ گھر ہے یا کیا بھسڑ ہے جیسے وہ اندر گھسے اندر ان کو سیٹس پڑی ہوئی دیکھ رہی تھی گاڑیوں کی عجیب عجیب سمان پڑا ہوا تھا گاڑیوں کا سائیڈ میں پیٹیاں پڑی تھی پیٹیاں کے اندر نشے پتے پڑے تھے بیر پڑی تھی دارو پڑی تھی لوگ ادھر ادھر پڑے تھے بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ گھر ہے یا کیا ہے خیر اندر موجود سارے کے سارے برباد لوگوں کو ترنت اٹھا لیا گیا وہ یہاں اتنے برباد تھے کہ ایک لڑکی کا attempt to murder کرنے کے بعد اپنے گھر پر ہی بیٹھے تھے رام سے ان کو لگ رہا تھا کہ سوزین تو مر گئی ہے اس کی لاش تو کسی کو ملے گی بھی نہیں اتنے confident تھے وہ ان کو لگ رہا تھا پولیس ان کے پاس کیا ہی آئے گی پولیس آئی سبھی کو جھپا سبھی کو لے کر گئی انتھنی یہ برباد سا لڑکا جسے آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹ گیا کیوں 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 کی اس کا باپ یہاں جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا انتھنی جھپ لیا گیا ہے پولیس وارا ترنت یہاں پولیس ٹیشن پہنچ گیا تو پولیس والوں سے پہلے تو یہاں انتھنی کے باپ نے انتھنی کو سوٹا اچھے سے توڑا توڑنے کے بعد کہا کہا کہ جو بھی ہے ترنت بتا دے تو یہاں انتھنی کو سب کچھ بتانا پڑا اب کیوں کی اس گروپ میں سے ایک بولنے کو تیار تھا تو پولیس اب اس کی سننے کو بھی تیار تھی اس نے سب کچھ بتایا کہ کیسے کیسے یہاں سوزین کے اوپر ٹورچر کیا جاتا تھا اور ٹورچر کے بعد ہم سب نے مل کر اس کے ساتھ کیا کیا سوزین اپنے بیان دینے کے بعد جس صبح اسے یہاں ہسپیٹل لے کر آیا گیا تھا اسی رات یہاں سوزین کومہ میں جا چکی تھی پولیس اور ڈاکٹرز اور اس کے یہاں ماتا پتا کو بھی پتا تھا کہ سوزین کی حالت بہت زیادہ گمبیر ہے اس کے کئی سارے اورگنز نے کام کرنا بند کر دیا ہے اس کا ایک فیفڑا یہاں کولیپس ہو چکا ہے اس کے علاوہ اس کا 85% سے جارہ شریر جل چکا ہے اور سب ہی یہاں مانی رہے تھے کہ وہ کبھی اس کومہ سے اٹھے گی بھی نہیں لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی یہاں یہ سب کچھ ہو جائے گا کیونکہ 18 دسمبر 1992 کے دن سوزین کیپر اس دنیا میں نہیں رہی خیر ابھی تک یہاں جن چھے لوگوں کو جھپا گیا تھا سوزین کے اٹیمٹ ٹو مرڈر کے لیے اب ان کے اوپر مرڈر کا کیس لگ چکا تھا اب یہ سارے بربادوں کا گروپ جو ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ بھائیچارہ بنا رہا تھا کورٹ میں جاتے ہی ان کا بھائیچارہ ختم ہو گیا کیونکہ یہاں سب ہی کے اوپر ایک جیسا عروب لگ چکا تھا اب سب ہی یہاں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے تھے کہ میں نے تو اتنا کچھ کیا ہی نہیں تھا میرے اوپر اتنا بڑا چارج کیوں سب ہی یہاں پر برنا ڈیٹ کو بلیم کر رہے تھے برنا ڈیٹ سب ہی کو بلیم کر رہی تھی کہ سب ہی نے برابر یہاں کانڈ کیے ہیں تو سب ہی کو برابر ہی سجا ملے گی کورٹ بھی یہاں ماننے لگی کہ ہاں ہاں میڈم بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہو آپ کو بھی برابر ملے گی سب ہی کو برابر ملے گی ہم کسی کو نہیں بکشیں گے پیشک یہاں آج دک officially کسی نے نہیں مانا کہ کسی نے end time میں سوزین کے اوپر تلی لگائی تھی لیکن بعد میں اس پورے گروپ نے دیے ہوئے انٹرویو میں کہا کہ وہ برنا ڈیٹھی تھی جس نے وہ چکی چکی گانہ گاتے ہوئے سوزین کو آگ لگائی تھی جین نام کی وہ لڑکی جس کے اوپر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی سوزین اور اس نے یہاں سب سے زیادہ torture بھی کیا تھا سوزین کو اب وہی پلٹ کر یہاں پولیس کے سامنے بول رہی تھی کہ سوزین تو میری چھوٹی بہن تھی میں نے اس کو صرف کبر میں بند کیا تھا اور وہ بھی اس لیے کیونکہ میں اس کو یہاں سب سے بچا سکوں میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کبر سے باہر رہے اور یہ جو اور لوگ گھر میں موجود ہیں وہ بار بار اس کے اوپر torture کرتے رہے اس لیے میں نے اسے صرف کبر میں بند کیا تھا وہ تو میری چھوٹی بہن جیسی تھی میں اس کے ساتھ ایسا کچھ کیسے کر سکتی ہوں بلا 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 کیا آپ اس بات پر رشاست کریں گے کہ وہاں کی سرکاریں اس کیس سے اتنا جارہ گصہ ہو چکی تھی کہ یہاں عدالت کو صرف اور صرف نو گھنٹے اور سب سے برباد لڑکا جو یہاں نشے پتو کا کارووار کی اس گھر میں کیا کرتا تھا اسے یہاں صرف اور صرف بارہ سالوں کی سجا سنائے گئی سوزین کو جلانے کے لیے لے کر آیا گیا تھا اس ٹائم پر وہ اس گاڑی میں نہیں تھا تو ہم یہاں بات کر لیتے ہیں جو جو اس گاڑی میں موجود تھا یعنی کہ گلین اسے یہاں پر پینتالیس سالوں کی سجا سنائے گئی پر دوسرا پھر یہاں جو اس گاڑی میں موجود تھا اسے بھی یہاں ٹوٹل پینتالیس سالوں کی سجا سنائے گئی اس کے علاوہ جین جو کی یہاں سب سے اچھی دوست تھی سوزین کی اسے یہاں پر پینتالیس سالوں کی سجا سنائے گئی اور اس کے علاوہ اینڈ میں آتی ہے ہماری چکی یعنی کی برناڈٹ اس گروپ کی سب سے برباد اور سب سے بکواس لڑکی اسے بھی یہاں پینتالیس سالوں کی پر کی بہت بہت دکھ ہوتا ہے جب میں ایسے اسے کیسز کو کور کرتا ہوں کیونکہ لیٹرالی اندر سے رونا آتا ہے کیا اس بیچاری نے کیا ہی بھی گاڑا تھا اس نے وشفاس کیا یہی اس کی گلتی تھی اس لئے میں بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی اگر کسی کو دوست بنائیں تو پورا اسے جانچ پرک لیں ایسے ہی کسی کے اوپر وشفاس نہ کریں اگر آپ خود کو اگر آپ کو سچ میں جرور تھے دوستوں کی تو پلیز تھوڑا سا ٹائم لیں ایسے ہی کسی کو پر بلائنڈلی وشفاس مت کریں اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو میری انسٹرگرام آئیڈی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو پلیز آپ مجھے وہاں فولو جرور کر لیں میں وہاں بہتی کمال کی ریلز بھی ڈالتا ہوں انسٹرگرام آئیڈی یہ ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کے ہاتھ سے کلک ہو جانا چاہیے پیچھے ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ اتھروا کو این کمنٹ پک میڈو گیٹ ایش آؤٹ آٹی نیکس ویڈیو ملتے آگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے باد